اور قرآن بھی مجلس میں بیٹھ رہتے ہیں پڑھا کٹھے ہونا جو اللہ مسلمان میں دیکھا نا میں نے اس لئے خطوہ بھی نہیں پڑھا پانچ منٹ اس میں لگ رہے گی میں نے بسم اللہ کی یہ بس اس لئے کہ وقت بات ہے دیکھو نماز جنازہ اس لئے ہے کہ اس بندے یا بندی کا احزاز اور استقبال ہو کہ ساری دن کی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ قردرہ اور رضور کی ملاغی مرہ اس لئے اس کا احزاز اور استقبال کرو سب کام چھوڑ دو اس کی کینجیز کرو تکفیم کرو دعا کرو جنازہ کرو اب جو انہار جب اس کا احزاز اور استقبال بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں ان جنازوں کی وجہ سے جتنے آئے ہوئے ہوئے ہیں ان کی بخشے گئے ایسے لوگ اٹھے ہیں بات بات ایسے ہوتے ہیں جو بجنوں آتا ہے اس وجنے کی برکر سے اس کے درجے میں لگ جاتے ہیں اور موقع قیامت میں یہ ہوا ہی دے رہا فرمایا مرنے والا اتنا بھی جانتا ہے منتقل ہوئے ہیں وہاں بھولنے انتقال ہوئے ہیں وہ اتنا بھی جانتا ہے چار بھائی کو آتھ کس نے رکھا ہے آواز سنتا ہے بولنے سکتا ہے جو غسل دے رہے ہیں اس کو پتا ہے آواز سنتا ہے اسی طریقے سے وہ ساری باتیں اس کو پتا ہے قیامت والے دن کے لئے اللہ اس نے مجھے غسل دیا فرمایا جو کسی وہ غسل اللہ کے لئے دے اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہ دا ہے ایک رہایت میں آتا ہے چالیس وہ گناہ قبیرہ وہ گناہ جو معاف نہیں ہوتے فرمایا کہ ان چالیس گناہوں کو اللہ معاف فرما رہے ہیں اور پھر فرمایا کہ جو ایمان اور یقین اور عمل والا ہوتا ہے جو مرنے لگتا ہے پانچ اسرائیل کو اللہ فرس دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو بندی کو لیا اور یہ کوئی ایسے چلتا پھرتا کام نہیں ہے یہ ایک نظام ہے نا اللہ نے امتحان کیلئے مجھے اور آپ کو بھی جائے تو اللہ پاک اسرائیل کو حکم دیتے ہیں اسرائیل جو خلاں بستی میں اس بندی سے بندی سے